جماعت اسلامی اس ملک کے تمام مسائل کا حل بڑے بڑے مگرمچ ہے بچ جاتے ہیں ان سب کا احتساب کریں گے بڑوں سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے ووٹ جماعت اسلامی کو ملا اور ظالم نظام نے میر پیپل پارٹی کا بنایا ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اقتدار میں آ جاؤں الیکشن کمیشن میری مردی کے مطابق ہو اسلاموں ناظرین میں ہوں سردارتی پخان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی انت ناظرین اس وقت میں اسد موجود ہیں میری جماعت اسلامی پاکستان اسراج لکھ صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی انتخابی تیاریاں کیا ہیں اور اس حوال سے انتخابی منشور کیا ہے دوہزار چوبیس کا اسراج لکھ صاحب پہلے تو شکریہ کہ جی ان کو آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا سر یہ بتایا ہے کہ جماعت اسلامی کی انتخابی تیاریاں کیا ہیں اور اس حوال سے آپ بر میں جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں برکرز کنوینشن بھی کر رہے ہیں تو کیا آپ کو لیون پلینگ فیلڈ کا تو شکوہ نہیں ہے لیکشنگ میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت اسلامی اس ملک کے تمام مسائل کا حل قانون کی حکمرانی سمجھتی ہے اس وقت اپراد کی بادشاہت ہے یا خاندانوں کی بادشاہت ہے ان کے مرضی سے ادارے چلتے ہیں ان کے مرضی سے نظام چلتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو قانون کی حکمرانی نہ ہو تو نہ آپ کے معیشہ ٹیک ہو سکتی ہے نہ ملک میں انصاف کا نظام آ سکتا ہے جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ہمیں اختیار ملے تو ہم انشاءاللہ عدالتوں میں قرآن اور سنت کا نفاظ کریں گے معیشہ ٹھٹیک کرنے کے لئے ہم سعودی نظام کا خاتمہ کریں گے جن لوگوں نے قوم کو لوٹا ہے بڑے لوگوں نے چوٹے لوگ تو ہمیشہ پکلے جاتے ہیں لیکن جو بڑے بڑے مگر مچ ہے وہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں ان سب کا احتساب کریں گے ہم چاہتے ہیں بچوں کو یک سان عظام تعلیم ملے انصاف کے لئے ہم چاہتے ہیں وی آئی پی پروٹوکول کلچر کا خاتمہ ہو ہم چاہتے ہیں غیر ترقیاتی اخراجات ختم ہو ہم انشاءاللہ تین سو پچاس یونٹ بجلی مفت دینا چاہتے ہیں اور یہ بالکل ممکن ہے میں خیبر پختن خواہ میں فائنانس منسٹر تھا تو ادنہ سے لے کر میٹرک تک فائنانس منسٹر کی حصیت سے ہم نے مفت کتب دینے کا فیصلہ کیا اور اب خیبر پختن خواہ کے ہر بچے کو مفت کتاب مل رہا ہے اسی طرح ہم تین سو پچاس یونٹ تک مفت بجلی دے سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں اس ملک میں ایک پاکستان ہوئی جو دو پاکستان ہیں وی آئی پی کا پاکستان ایک جاگردار اور کرپ محاپیاس کا پاکستان اور ایک غریبوں کا پاکستان نہیں ہم چاہتے ہیں کہ بڑوں سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے اب غریب ٹیکس دیتا ہے مؤثر لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں ہم نے توے کیا ہے کہ جماعت اسلامی آئی گی بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملنے تک بے روزگاری الاؤنس دیں گے یہ بتا ہے کہ جماعت اسلامی کے جلسے بڑے ہوتے ہیں لوگ بھی آتے ہیں بڑی تاتا لیکن جب الیکشن ہوتا ہے تو اس ٹیم پولنگ بوت میں اس طرح عوام نہیں آتی یا ووٹ اس طرح کے نہیں پڑتے جس طرح باقی جماعتیں لے جاتی ہیں کیا یہ دانلی ہوتی ہے یا پھر کوئی اور وجہ یا جماعت اسلامی کا ووٹر کس کی کیا وجہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ ازادانہ الیکشن ہو اور ادار غیر جانب دار رہے وہ الیکشن کامیشن ہو وہ عدلیہ ہو وہ اسٹیبلشمنٹ ہو پہلے سے وزیراعظم کا چناؤں نہ کرے وزیراعلا کا چناؤں نہ کرے سٹوں کی تقسیم نہ ہو تو عوام کوئی اختیار دے دے اور جب بھی عوام کوئی اختیار ملتا ہے پھر جماعت اسلامی کامیاب ہوتی ہے آپ کو یاد نہیں ہوگا انورسٹیوں میں الیکشن ہوتے تھے لوگ جماعت اسلامی اسلامی میں طلبہ پر اعتماد کرتے تھے ابھی بھی آپ نے دیکھا کراچی میں الیکشن ہوا تو لوگوں نے بلدیات میں جماعت اسلامی کو اوٹ دیا یہ الگ بات ہے کہ اوٹ جماعت اسلامی کو ملا اور ظالم نظام نے میئر پیپل پارٹی کا بنایا تو ہم چاہتے ہیں کہ ازادانہ الیکشن ہو اور میں گرنٹی دیتا ہوں کہ جب بھی ازادانہ الیکشن ہوا جماعت اسلامی ایک بہت بڑی سیاسی طاقت کی طور پر ابری گی سر یہ بتا دیجئے گا کہ جو مخالف جماعتیں ہیں ان کی خلاف پلوٹ کے افکٹمائزیشن ہوڑی ہے کاغذاتی نامزدگی جو ہے وہ چھینے جارے اس پر جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے دیکھیں جماعت اسلامی تو قانون کے اکمرانی چاہتی ہے انصاب آدل چاہتی ہے ہم کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاسی ورکر کے ساتھ ایسے رویے اور ایسے بہیوئیر کے حمایت نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے مخالفت کرتے ہیں جو قانون کے مطابق نہ ہو جو انصاب کے مطابق نہ ہو جو ظلم اور جبر کی بنیاد پر ممکن ہو لیکن سوال یہ ہے کہ یہی جماعتیں ہیں جنہیں پچیس سال مسلم لیگ نے مسلم لیگ نے پنجاب میں حکومت کی پنرہ سال پیپل پارٹی نے سن میں حکومت کی نو سال پی ٹی آئی نے حکومت کی ان تمام پارٹیوں نے حکومت میں آ کر پولیس کو ٹیک نہیں کیا پٹوار خانے کو ٹیک نہیں کیا تعلیمی نظام کو ٹیک نہیں کیا اداروں کو ٹیک نہیں کیا ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اقتدار میں آ جاؤں تو عدالت میری مرضی کے مطابق چلے مکننہ میری مرضی کے مطابق قائم ہو الیکشن کمیشن میری مرضی کے مطابق ہو نیب میری مرضی کے مطابق ہو میرے مخالفین کو دبائیں اور نیب اور ان اداروں پر افسوس ہے کہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے یا اقتدار قریب ہوتا ہے تو وہ اگر مجرم ہو اس کو ہیرو بناتا ہے تو میں آپ سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی آئی گی تو ان اداروں کو ٹیک کرے گی کہ وہ صبح اور شام ان کا کرکٹر تبدیل نہ ہو اور سٹیٹس کو دیکھ کر پیسہ لے نہ کریں بلکہ حقائق کو دیکھ کر پیسہ لے کریں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو سیاسی ورکر کو سیاسی ماحول دیا جائے تاکہ لوگ الیکشن میں حصہ لے آخری دو سوال آپ سے یہ ہیں کہ یہ بتا جئے گا کہ انتخابات کے بعد اگر حکومتیں بندنیں گی تو کیا جماعت اسلامی اس میں ازا تعدیز شامل ہوگی اس طرح پی ڈی ایم کی بنی تھی کوئی قومی حکومت آتی ہے تو کیا جماعت اسلامی بھی سا ہوگی عوام پر ہم پر اعتماد کرے عوام ہمیں ووٹ دے اور جب ہماری حکومت بنی گی تو بغیر اتحاد کے بھی ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ چلانی کی کوشش کریں گے اور ہم یہی چاہیں گے کہ ایک دو ہزار پچاس تک ہم ایک پلین تیار کر لیں کہ دو ہزار پچاس میں کیسا پاکستان چاہیے اس کی زراد کیسی ہو اس کی سنتی ترقی کیسے ہو بچوں کی تعلیمی نظام آئی ٹی میں برامدات میں ہماری ترقی کیسے ہو ایک ایسا لمبے عرصے کا منصوبہ جس پر ہم نے کام شروع کیا ہے ظاہر ہے اس منصوبے کو ایک قومی منصوبہ بنانے کے لیے ہم تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیں گے دعا سپنی یہ بتاتی ہے کے ایٹیکر پرائیم نیسٹر انواراللہ کاکر صاحب نے کہا ہے دو ریاستی جو مجموع ہیں فلسطینی کے حال اس پر کیا کہیں گے آپ نے غزہ مارچ بھی کیا بڑے بڑے جلسے بھی کی فلسطینیوں کے حق میں امداد بھی الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے کی گئی کرونوں کے اعتداد میں تو کیا کہیں گے جو پرائیم نیسٹر کے ایٹیکر اسلام جو انواراللہ کاکر صاحب فرما رہے ہیں کہ دو ریاستی جو ہے وہ حال ہے اور قیدیعظم صاحب کا جو فرمان ہے کوئی الہام نہیں اس حوال سے کیا کہیں گے جو وزیراعظم صاحب کا فرمان ہے کہ دو ریاست قائم ہو یہ فلسطینیوں کا موقع نہیں ہے یہ پاکستان کا پچھتر سالہ موقع نہیں ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم ہونے کے ناتے ان کو ذاتی رائی نہیں دینا چاہیے کس قومی سمبلی میں ڈسکشن ہوا ہے کس کیبنٹ میں پیسلہ ہوا ہے اس لیے فلسطینیوں کے مستقبل کا پیسلہ وہی قابل قبول ہے جو فلسطینی طویہ کرے ملک ان کا ہے قربانیاں وہ دے رہے ہیں بچے ان کے شہید ہو رہے ہیں گر ان کے جل رہے ہیں پچھتر لاکھ لوگ ان کے مہاجر ہیں تو آپ یہاں سے بیٹھ کر ان کے بارے میں طویہ کر لے کہ آپ کو تو دو ریاست حل پہ آنا چاہیے دو ریاست حل کا مطلب یہی ہے کہ پہلے مرحلے میں آپ اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو ہم نے کب توے کیا اسرائیل کو اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا بھی اسرائیل کو تسلیم کرے پھر بھی انشاءاللہ ہم تسلیم نہیں کریں گے ہم اپنی اصولی موقع پر کڑے ہیں باقی سوقت پلسطینی جل رہے ہیں مر رہے ہیں باسی دن ہو گئے ہیں بائیس ہزار لوگ ان کے شہید ہو گئے ہیں پچاس ہزار مائے وہاں ایسے ہیں جو حاملہ ہے بین الاقوامی سروے کے مطابق لیکن ان کے بچے ان کے تن کے اندر جل گئے ہزار ہاں ایسے بچے ہیں ایسے مائے ایسے بیٹیاں تو یہ پلسطینی جو اس وقت ہماری طرف دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ہماری وزیر آزم کو ان کے آواز پر لبے کہنا چاہیے تھا ان کے زخموں پر نمک نہیں ڈالنا چاہیے تھا لیکن اب بھی میں اچھا گمان کرتا ہوں کہ وزیر آزم صاحب نے یہ بات کی ہے یہ ان کے لاعلمی کی بنیاد پر ہے اگر ان کو حقیق کا پتہ چلے یا فلسطینیوں کے جو اصولی موقف ہیں ان کا پتہ چلے وہ یقیناً اپنی اس موقف سے وڑرا ہو جائیں گے